بسم اللہ الرحمن الرحیم سعودی عرب پہنچے ہماری دوسری مین ہیڈ لائن ہے سعودی عرب سے چھٹی پر آ کر واپس نہیں گیا کیا نیا ویزا نکلوا سکتا ہوں دوسری مین ہیڈ لائن ہے ناظرین کہ ایور سیز پاکستانیوں کے لیے ڈیجیٹل بینکنگ سسٹم ہماری چوتھی اور اہم ہیڈ لائن ہے سعودی عرب کے شہر ریاد میں پہلی سبزی فروش سعودی خاتون ہماری آخری اور پانچری مین ہیڈ لائن ہے سعودی عرب کے شہر مدینہ منورہ میں ریسر تجارتی ادارے سیل 826 کو وارنے ناظرین چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف تفصیل میں جانے سے پہلے نئے آنے والے حضرات سے دزارش کروں گا میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں بیل نوٹفیکشن کو اوپن کرنے تاکہ ہر نئی آنے والی خبر اب تک بروقت پہنچ سکے خبر تفصیل کے ساتھ پاکستان کے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس پی سعودی عرب پہنچے پاکستان کی فوج کے سربراہ جنرل کمر قوید باجوہ اہم دورے پر سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض پہنچے ہیں پیر کی صبح جب وہ ریاض کے ہواییٹے پر پہنچے تو ان کے ساتھ ڈی جی آئی ایس پی آئی لیفٹیننڈ جنرل پیز حمید بھی موجود ہے ایرپورٹ پر ان کا استقبال سعودی عرب میں پاکستان کے سفیر راجہ علی اجاز اور دیگر آلہ حکام نے کیا قبل ازی پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات آمہ آئی ایس پی آر جناب سے فراہم کی تفصیلات کے مطابق دورہ پہلے سے تیشدہ اور دونوں ملکوں کے درمیان موجود قریبی دفاعی آنوں سے متعلق ہے یاد رہے کہ چند روز قبل پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر نواف سعید المالکی نے آرمی چیف قنر کمر جعوید پاجوا سے ملاقات کی جوزشتہ ہفتے اس دورے کے حوالے سے پت کرتے ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے کہا تھا پاکستان سعودی تعلقات بہترین ہیں اور بہترین رہیں گے اب تک سامنے آنے والی تفصیلات کے مطابق پاکستانی فوج کے سربراہ اس دورے کے دوران علا سعودی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے ان ملاقاتوں میں دونوں ملکوں کے درمیان قائم دیریانہ تادرانہ تعلقات کو مزید تحکم کرنے کے لئے باہمی دل جسی کے امور پر بادلہ خیالات کیا جائے گا ملاقاتوں کے دوران طرفہ دفاعی امور کے علاوہ علاقائی سلامتی کی صورتحال اور دفاعی تعلقات میں مزید تعاون پر بھی غور کیا جائے گا نظرین چلتے ہیں اپنی دوسری خبر کی ڈیٹیل کی طرف سعودی عرب سے چھٹی پر آ کر واپس نہیں گیا کیا نیا ویزا نکلوا سکتا ہوں سعودی عرب میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لئے نافذ لاکھ دون کے خاتمے کے بعد حالات بددریج معمول پر آ رہی ہیں تاہم بین الاقوامی پروازوں کی بحالی کے حوالے سے ابھی تک کوئی سرکاری اعلان نہیں کیا گیا اوییشنز رائقہ کہنا ہے کہ جیسے ہی حکام کی جانب سے سپارے میں ایک آمات جاری ہوں گے تھا کر دیا جائے گا قائرین نے اپنی مشکلات اور مسائل کے حوالے سے مزید سوالات بھیجے ہیں راجہ افزل صاحب کہتے ہیں یہ حروب لاغ کیسے ختم ہوگا ان کے لئے جواب ہے جناب پاکستانی کانسلیٹ جدہ کے شعبہ ویل پیر کو یہ سوال بھیجا گیا اس کے جواب میں بتایا گیا کہ اگر کسی کا حروب لگا ہوا ہو اور وہ شخص کفیل سے رجوع کرے کفیل بیس دن کے اندر بغیر کسی جرمانے کے ساتھ اس کا حروب ہٹا سکتا ہے اگر بیس دن سے زیادہ عرصہ گزر جائے تو پھر کفیل ختم نہیں کر سکتا مقتبل عمل میں حروب کیسے متعلقہ کمیٹی میں ثبوت پیش کرنا ہوتے ہیں کہ کفیل نے غلط حروب لگایا ہے یاد رہے کہ سعودی عرب میں وزارت میند کفیل سے فرار ہونے والے کارکن کے لئے قانونی صلاحہ حروب یعنی شعاری استعمال کرتی ہے حروب کے لفظی معینی فرار یعنی شعاری کے ہیں راشد خان صاحب پوچھے ہیں کہ میرے کفیل نے حروب لگایا تھا میرا پیشہ حداد کا تھا اب مجھے پاکستان میں آئے ہوئے چار سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے نہ میں ڈرائیور کے ویزے پر آ سکتا ہوں یا مجھے اپنی معلومات کے لئے کسی ہدارے میں جانا پڑے گا آپ کے لئے جواب ہے جناب کہ جو شخص حروب کے بعد ترہیل کے ذریعے پاکستان سفر کرتا ہے وہ پانچ سال تک سعودی عرب واپس نہیں آسکتا آپ پانچ سال تک انتظار کریں پھر نئے ویزے کے لئے درخواست دیں زہیب خان صاحب کا سوال ہے کہ میں سعودی عرب سے دو ماہ کی چھٹی پر کتمبر دوہزار سترہ میں پاکستان آیا تھا پھر واپس نہیں گیا کتمبر دوہزار بیس میں میرے تین سال پورے ہو جائیں گے نہ میں نئے ویزے پر آسکتا ہوں آپ کے لئے جواب ہے جناب جو شخص سعودی عرب سے چھٹی پر چلا جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا وہ تین سال کے لئے مملکت واپس نہیں آسکتا آپ کے جب تین سال مکمل ہو جائیں تو نئے ویزے کے لئے درخواست دیں آخر سوال ہے قلریس خان صاحب کی طرف سے قلریس خان صاحب پوچھتے ہیں کہ میں یکم مارچ کو سعودی عرب نئے ویزے پر آیا تھا میرا اکامہ کرونا کی وجہ سے نہیں بنا گر کفیل جائے تو فائنل ایکزٹ گا سکتا ہے آپ کے لئے جواب ہے جناب کفیل ہر حالت میں خروج نہائی یا فائنل ایکزٹ گا سکتا ہے خروج نہائی لگانا کفیل کی ہی دسترست میں ہے کفیل کی علاوہ اور کوئی خروج نہائی نہیں لگا سکتا البتہ کفیل کو مکتب عمل سے اور جوازات سے رابطہ کرنا ہوگا آیا وہ بغیر جرمانے کے خروج لگا سکتا ہے یا سرکاری فیز جمع کر کے لگانا ضروری ہے ناظرین چلتے ہیں اپنی تسی خبر کی ڈیٹیل کی طرف ایور سیز پاکستانیوں کے لئے ڈیجیٹل بینکنگ سسٹم بزارت ایور سیز نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ڈیجیٹل بینکنگ سہولت دینے کا فیصلہ کیا ہے اور روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس انسوبے کو حتمی شکل دے دی ہے بزارت ایور سیز کی جانب سے پیاری کردے بیاند میں بتایا گیا بیرون ملک مقیم پاکستانی ملک میں براہ راست بینکنگ پیمنٹس اور سرمایہ کاری کر سکیں گے اس حوالے سے سٹیٹ بینک آف پاکستان سمیت تمام کمرشل بینکوں سٹیک ہولڈر سے مشاورت مکمل کر دی گئی ہے بیرون ملک پاکستانی وطن واپس آئے بغیر ملک پریشنل بینک اکاؤنٹ ہلوا سکیں گے بینک اکاؤنٹ کھلوانے کے لئے بنیادی ملومات اور دستاویز آن لائن پرام کرنا ہوں گے جان کے مطابق اورسیز پاکستانیوں کو پاکستانی بینکنگ کا جدید ڈیجیٹل پیمنٹ سسم پرام کیا جائے گا پانس ٹرانسفر بل پیمنٹ اور ای کامرس میں اتمام بنیادی بینکنگ سروسیز بھی سیاب ہوں گی انصوبے کے تحت اورسیز پاکستانی ساکھ اکسٹینج میں سرمایہ کاری کرنے کے اہل ہوں گے پینکوں کی جانتے فکس ٹپازٹ ٹرادکس کی آفر سے بھی بقاعدہ فائدہ اٹھایا جا سکے گا راہشی یا کمرشل پرابٹی کی قداری کے لیے پرائراز ٹرانزیکشن کی سہولت مل سکے گی اورسیز پاکستانی اپنی مرضی سے مقامی یا فارن کرنس میں اکاؤنٹ لوا سکیں گے اور وہ جس وقت چاہیں اپنا سرمایہ بغیر پیش کی اجازت کر سکتے ہیں حضیر اعظم کے معاون خصوصی ضرفی بخاری نے کہا ہے کہ پاکستانی کمیونٹی کو سرمایہ کاری کا شاندار موقع فرام کیا جا رہا ہے بیجیٹل بینکی کی سہولت اورسیز پاکستانیوں کا پیرانہ مطالبہ تھا ناظرین چلتے ہیں اپنی چھتی خبر کی ڈیٹیل کی طرف کہ سعودی عرب کے شہر میں پہلی سبزی فروش سعودی خاتون سعودی خاتون ریم الناسر نے ریاد میں پھلوں اور سبزیوں کی دکان کھل کر پہلی سبزی فروش خاتون ہونے کا عزاز حاصل کر لیا ریم الناسر کچھ ایسا کرنا چاہتی تھی اسے کرنے کی حمد اس سے پہلے کبھی کسی سعودی خاتون نینا کی ہو آجل ویب سائٹ کی مطابق ریم الناسر نے 2018 میں سعودی دارالحکومت ریاد میں پھلوں اور سبزیوں کی دکان کھلنے کا پروگرام بنایا ریم الناسر بتاتی ہیں ان کی کئی سعودی سہلیاں بھی اس چھوٹے سے تجارتی پروگرام میں شریک ہیں سب ملکار پھالو اور سبزیاں صاف کرتی ہیں ان کے پیکٹس بناتی ہیں اور سارفین کو تازہ تیار شدہ سبزیوں کے پیکٹس پیش کرتی ہیں ریم الناسر نے بتایا کہ انہوں نے جب پھالو اور سبزیوں کی دکان کھلی تو شروع میں بڑی مشکش آئی کامی شہریوں کو یہ پروگرام پسند نہیں آیا یہ مقامی مزاج اور رویہ سے ہٹ کر تھا رفتہ رفتہ لوگ آنے لگے اب صورتحال یہ ہے کہ اپنی دکان پر کئی مشینیں رکھنی ہیں یہ سینٹائز ہیں دکان سے پھالوں اور سبزیوں کی ہوم ڈیلیوری سرویس بھی شروع کر دی ہے ریم الناسر نے بتایا کہ ابتدا میں دکان پر صرف پھال اور سبزیاں ہی رکھی گئی تھی کیونکہ اب انواع و اقسام یعنی مختلف قسم کے مربع اور پھالوں کی تازہ جوس کے پیکٹس بھی فروخ کیے جا رہی ہیں جبکہ سبزیوں کے اچار بھی گاہ پسند کرنے لگے ہیں درکاری اداروں نے نہ صرف یہ کہ ہماری مالی اناد کی بلکہ فروخ سماجی فانڈ کی جانب سے ہمیں کاروبار کو کامیاب بنانے اور آگے بڑھانے کے مشورے بھی دیئے جا رہی ہیں ریم الناسر نے مزید بتایا کہ منتھلی یعنی مہانہ وار آٹھ سے دس ہزار ریال آسانی سے کمالیتی ہیں ناظرین چلتے ہیں اپنی پانچویں اور آخری خبر کی ڈیٹیل کی طرف کہ سعودی آرم کے شہر مدینہ منورہ میں ریسر تجارتی ادارے سیل آٹھ سو چھبیس کو وارننگ جاری سعودی آرمی مدینہ منورہ مینسکریٹی اور بلدیاتی کونٹروں میں ایک ہفتے کے دوران ریسٹورنٹس تجارتی مراکز اور کھانے پینے کی شاہ روخت کرنے والے اداروں پر دو ہزار اکتر چھاپے مارے یہ کاروائی سارفین کو صحت بخش وزائی اشیاء کی فرامی کینی بنانے کے لیے کی گئی ہے آجر ویب سائٹ کے مطابق چھاپا مہم کے نتیجے میں تریسر تجارتی ادارے سیل کر دیئے گئے جبکہ آٹھ سو چھبیس اداروں کو وارننگ جاری کر دی گئی ہے دینہ مینسکریٹی کا کہنا ہے ایک ہزار سانسو اٹھاون کلو گرام زائی اشیاء ضبط کر کے تلف کرائی گئی ہے کلاوازی ریسٹورنٹس اور تجارتی مراکز سے کھانے پینے کی اشیاء کے تین سو چانوے نمونے لے کر مینسکریٹی کی لیبارٹریوں میں کیموں کے علکاروں نے جارہ ہزار نو سو چھیا سٹھ گرہیلو کچھرا صاف کرایا اور مدینہ منورہ کے مختلف محلوں میں پڑا ہوا تالیس ہزار ایک سو تاسی موقع میٹر ملبا ہٹوایا ہے مدینہ منورہ مینسکریٹی نے لوگوں سے کہا کہ وہ شہر کو صاف ستھرا رکھنے کامی شہریوں اور مقیم کارمنٹوں کو کھانے پینے کی نقابل استعمال اشیاء کے مذر اثرات سے بچانے کی مہم میں تاون کریں کہیں بھی کوئی بھی غلط سرگرمی کا مشاہدہ کرے تو پہلے فرصت میں 940 پر قائعات سینٹر یا پلدی ایپ 940 پر رابطہ کر کے لاکرے حاضرین یہ تھیں ابھی تک کے لئے خاص خبریں ملتے ہیں نیکس بروٹن میں خاص خبروں کے ساتھ برنامہ ختم کرنے سے پہلے میں تمام مسلمان بہن بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اپنی نمازوں کا خاص کیا رکھیں اور ہر نماز اس کے اپنے وقت پر ادا کرنے کی پشش رہیں اپنے گھروں کے اردگرد تھل سبزیاں اور درخت بھگائیں تانکہ محلیاتی کلوتی میں کمی آسکے اپنا خیار رکھئے اور دوسروں کا بھی اللہ حافظ